بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤس وائف ڈیلی ویلوگ میں خوش آمدید ہر گھر میں بنتے ہیں پراتھے پورا رمضان بنتے رہے ہیں سہری میں پراتھے ناشتے میں بھی بنائے جاتے ہیں پراتھے تو جس طوے پہ ہم بناتے ہیں پراتھے کرسپی کرنچی آج اس طوے کو ہم بہترین طریقے سے چمکا دیں گے صاف کر دیں گے بلکل لو بجٹ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا چلیں جی تو ہم شروع کر لیتے ہیں اپنے ناشتے سے آج ہے اتوار کا دن سب کو ہے چھٹی چھٹی تو گھر والوں کو ہے ہاؤس وائف کو تو کوئی چھٹی نہیں بلکہ گھر کے کام کے ساتھ ہمیں ایکسٹرا کام بھی سنڈے ہی کو نبٹانے ہوتے ہیں ناشتے کے لیے آٹا میں نے راتی میں گون کے رکھ دیا تھا اب فریج سے نکال لیا ہے تھنڈا تھنڈا آٹا ہم بنائیں گے لیئر والے پراتھے کوئی چاؤ چونچلے نہیں ہوگے سمپل طریقے سے آٹے کے درمیان میں رکھیں گے گھی اس کو کریں گے گراؤنڈ راؤنڈ گول گول اور پیڑے کی شیپ دے دیں گے لیجیے دیسی سٹائل میں ہمارا لیئر والے پراتھے کا پیڑا ہو گیا ریڈی اسی ترتیب سے ہم اپنے سارے پراتھوں کے پیڑے بنا کے ریڈی کریں گے یہ اسی طریقے سے میری امی بناتی تھی میری دادو بناتی ہیں میں بھی اسی سمپل اور سادے طریقے سے لیئر والے کرسپی کرنچی پراتھے اپنے بچوں کے لیے بنا کر تیار کرتی ہوں کل والی دال بڑی ہی لذیذ بنی تھی تو ہم نے بزار سے انڈے یا پھر چکن حلیم یا پھر چنے وغیرہ نہیں منگائے ہم نے فرائی پین میں ڈالیا گھی اور ناشتہ بن رہا ہے سلنڈر پہ کیونکہ ہم لیٹ اٹھے ہیں گیس جا چکی ہے فرائی پین میں ڈال دیا ہے گھی ساتھی میں ڈال دیا زیرہ جیسے ہی زیرہ کڑکڑایا گھی میں تو ہم ڈالیں گے فریج سے نکال کے تھنڈی تھار دال کے تین بڑے چمچ بھر کے فرائی پین میں یہ دیکھئے بلکل پروفیشنل طریقے سے فرائی پین میں آگ لگا دیا ہے ہم نے جس طرح سے لپکواتے ہیں بلکل ہوتلوں والے شیف ہم نے لگا دیا دال کو مزیدار سا زیرے کا تڑکا اور اس طرح ہمارے پیڑے کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں جتنے زیادہ سوفٹ پیڑے ہوں گے اتنی اچھی لیئر آئیں گی پراتھے کی لیکن سلنڈر پہ بن رہے ہیں تو کچھ خاص اچھی لک نہیں آئی تھی کیونکہ سلنڈر کی آنچ درمیان میں لگتی ہے اور سائیڈ سے جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے درمیان سے جل جاتا ہے لیکن برحال اچھے سے ہمارے ہو گئے ہیں کریسپی پراتھے تیار ساتھ میں جو بنائی ہے ہم نے گھر کی دودھ کی گاڑی سی دہی وہ بھی ہوگی ہے ریڈی ریسپی اوپر ہم ڈال لیں گے بھر بھر کے چینی اور ساتھ میں ہم لے لیں گے گاڑی اور مزیدار سی دال اور کریسپی سے ہمارے پراتھے ناشتے کرتے ہوئے بھی ہاؤس وائف کے ذہن میں نہ گھر کی باتیں چل رہی ہیں مجھے ناشتہ کرتے ہوئے بھی یہی یاد تھا کہ آج میں نے اپنے طوے کو لازمی چمکانا ہے دھو دھو کر کیونکہ پورا ماہ رمضان پراتھے پکتے رہے ہیں ویسے بھی میں بچوں کو پراتھا ہی زیادہ تر دیتی ہوں کیونکہ ٹیفن میں اگر وہ بریڈ بغیرہ لے کے جائیں تو بھوک لگ جاتی ہے بچوں کو چھوٹی دو بجے کے بعد ہوتی ہے اس طرف چھوٹی سی مانو کہ آج بابا بڑے دنوں بعد گھر تھے تو مانو نے صبح ہی صبح بابا کو ناشتہ نہیں کرنے دیا بلکہ کہا چلیں اور پہلے مجھے میری چیزیاں دل آکے لائیں جو کہ میں چیز ہے نا کافی دنوں سے بھائی بہن سکول سے آکے چیز دلواتے ہیں جو صبح کی روٹین تھی نا وہ ڈیسٹر اپ تھی تو بس اس نے آج بابا کو لیا اپنے ساتھ اور اپنی من پسند ساری چیزیں لے آئی ہے اور یہ اپنا ڈونٹ دکھا رہی ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے سمائلی ڈونٹ اور بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی مانو اپنی ساری چیزیں لاکھے اور ریکویسٹ تھی کہ ہماری ویڈیو بنائی جائے تو ہم نے بھی ویڈیو بنائی چھوٹی سی مانو کی اور آپ کے ساتھ اس کی خوشی کو ہم نے شیئر کیا چلیں جی ناشتہ وغیرہ ہو گیا سب گھر والوں کا اب روح کرتے ہیں کچن کا رات بٹی نے برطن دھوئے تھے رات کے جو برطن دھونے کی باری ہے نا وہ میں نے بیٹی کو دی ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے کام میں اس کو گھر کے سکھاتی رہتی ہوں تو کچھ رات کا ککر اور کچھ برطن رات کے بھی تھے مطلب ایک ککر ہی تھا دھونے والا باقی اب ناشتے کے برطن ہے اور اس طرف چل رہی ہیں صفائیاں سارے بستر لپیٹ کے تہہ کر کے میری بیٹی نے رکھ دیئے تھے بڑے ہی طریقے سے آج جب بھی سنڈے ہوتا ہے نا تو میں بیٹی کے اوپر صفائی کی ذمہ داری ڈالتی ہوں تقریباً ما شاء اللہ وہ نو سے دس سال کی ہوگی ہے تھوڑا تھوڑا ہم ان کو کام سکھائیں گے نا تو یہ ان کو آگے چل کے اپنی زندگی میں آسانی ہوگی یہ میرا ماننا ہے میں اپنی بیٹی کو تھوڑے بہت گھر کے کاموں کی ذمہ داری دیتی رہتی ہوں چلیں جی صاف صفائی تو کر دی آج بیٹی نے اب اس کے بعد میں آگی ہوں کچن میں ہم سارے برطن جتنے بھی ہیں دھونے والے برطن ان سب کو اچھے طریقے سے واش کریں گے اور صاف سترا کریں گے چلیں جب برطن تو مکمل نہیں دھولے لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا کیونکہ توا جو ہے نا وہ بہت گندہ ہوا تھا تو میں نے لے لیا ہے پتھر یہ ایک ایٹ کا ٹکڑا ہے اس کو میں نے توا دھونے کیلئے رکھا ہوا ہے دو سے تین ماہ بعد میں اس سے اچھے طریقے سے اپنے توا کو دھولیتی ہوں میں نے کوئی اس کے اوپر سرکہ نہیں ڈالا کوئی میں نے میٹھا سوڈا نہیں ڈالا کوئی میں نے لیمن نہیں رگڑا سیمپل جیسے کہ میری امی اور میری دادی کیا کرتی تھی گھر کے کام میں بچپن میں ان کو دیکھ دیکھ کر ہی میں نے سیکھا ہے تو اسی طرح اس پتھر کو ہم اچھے سے اس طوے کے اوپر رگڑ دیں گے رگڑنے سے یہ ہوگا جو یہ موٹی موٹی سی کالس یہ ایک تہ جمگی ہے پپڑی ٹائپ جمگی ہے وہ سب اوپر جائے گی اوپر کے اوپر آ جائے گی تو ہم اس کو اچھے سے رگڑنے کے بعد ہم اس کو دھویں گے دھو کے ہم اس کو چھوری کی مدد سے جو اوپر یہ جمع ہوئے نا بالکل کالا کالا سا گاڑا گاڑا سا اس کو ہم چھوری کی مدد سے اتار دیں گے کیونکہ ایک دفعہ رگڑنے سے وہ اسے اوپر اوپر آیا چکنائی وغیرہ اتر گئی ہے یہ دہے کتنا موٹا موٹا جو ہے نا یہ اتر رہا ہے لوہے کا توا ہے میرا سٹیل کا توا نہیں ہے نائی نان سٹک توا ہے یہ لوہے کا سمپل توا جو کہ ہر ایک پاکستانی کے گھر میں دیسی توا جسے بولتے ہیں لوہے کا بنا ہوا یوز ہوتا ہے میٹھے لوہے سے بنا ہوا اب اچھے طریقے سے ہم اس کو دوبارہ سے سابن لگائیں گے ایک دفعہ پتھر رگڑنے کے بعد پتھر سے رگڑنے بعد ہم نے جو پپڑی تھی موٹی موٹی جو چکنائی کی لیئر تھی اس کو ہم نے اتار دیا اب دوبارہ ہم جو برتند ہونے والا سابن جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں ہلکا سا وہ سابن لگائیں گے اور دوبارہ ہم وہ پتھر اٹھا لیں گے اور اچھے سے اس کو رگڑ لیں گے دیکھیں یہ دھوتے ہوئے نا مجھے تو بڑا ہی مزہ آرہا تھا بچپن کی ساری یادیں آرہی تھی کیسے بچپن میں مٹی میں ریت میں بیٹھ کے انٹو پتھروں کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے بلکل وہی مزہ آرہا تھا مجھے توا دھوتے ہوئے دیکھیں آپ سے باتیں کرتے رگڑتے رگڑتے ہمارا توا بلکل چمک گیا ہے اب اس کو دھوپ میں کر کے دکھاتی ہوں دھوپ آرہی ہے جنگلے میں سے تو بلکل نظر نہیں آرہا اب یہ سائٹ پہ کر کے دکھایا یہ لوہے کا توا ہے یہ سفید تو نہیں ہوگا لیکن یہ چمک گیا ہے اس کی سارا کچھ اتر گیا ہے اوپر جو چکنائی جمع ہوئی تھی اور اس طرف سارا کچن کا کام بھی ہو گیا جھٹ پٹ مکمل یہی تھا میرا آج کا بیزی روٹین مورننگ ویلوگ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے